نمسکار راگگری ویکنڈ انٹریو سیریز میں آپ سبی کا سواگت ہے اس سیریز میں ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہم آپ کو نئے نئے کلاکاروں سے نئی نئی کلاوں کے بارے میں بھی باتچیت کریں اور اس لحاظ سے آج کی ملاقات اس لئے بہت خاص ہے کیونکہ اس لمبی سیریز میں پہلی بار ہم کسی ایسے آرٹس سے باتچیت کرنے جا رہے ہیں جو موہنی اٹم ڈانس کو رپریزنٹ کرتی ہیں اور اس کا بہت مضبوط نام ہے بہت ونمرتہ سے سواگت کر رہا ہوں دیپتی اوم چیری جی کا بہت بہت سواگت ہے آپ کا تو دیپتی جی جیسا میں نے آپ کے پریچے میں کہا کہ پہلی بار ایسا ایک سنیوگ بنا ہے کہ اتنے سالوں سے ہم انٹریو کر رہے ہیں لیکن موہنی اٹم کی پہلی کلاکار ہیں آپ تو پہلے تو نیویدن یہی کریں گے کہ اس ڈانس فارم کے بارے میں ہم کو بتائیے کیونکہ ہمارا ہمیں دیکھنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاستری سنگیت نردی کو پسند تو کرتے ہیں لیکن اس کا جو گرامر ہے اس کی جو وشہ وستو ہے اس سے انجان رہتے ہیں تو تھوڑا سا اس ڈانس فارم کے بارے میں بتائیے یہ آتم جیسے کی یہ اس کا جو نام ہے وہ بھی اس پرش چیز بات کو کرتا ہے اس پرش چیز بات کو بتاتا ہے کہ موہنی اور آتم یعنی موہنی کا موہنی کا موہنی کا موہنی تو جب وہ موہنی کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایسا دکھتی رہے جو من کو موہ لیتی ہے کیونکہ اسما سور اور ایسے موہنی کے تئی ہمارے پاس کہانیاں ہیں جو موہنی کو جوڑتی ہیں ہماری قطعوں سے ہماری ایپک سے برانوں سے جس میں مشہش رکسی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت سندر دیکھنے والی اور نرکی کرنے والی وہ کس طرح سے جو شبتو ہیں یا جو ایسی لوگ ایسی آسود لوگ ہیں جو بناشتائی ہیں ان کا وہ پتھتے ہیں تو مطلب سرشتی کو بچانے کے اسے ادیش سے ہمیشہ بہت ایک روپ رکھتا ہے یہ ہمارے قرآنوں میں ہمارے اپنس میں ہمیں کہاں کھانیوں میں ہمیں ملتا ہے تو یہ جسے دانس پارم آف کیرالا کلاسکو شاکسری ملتی ہیں مطلب یہ شاکسری دھتیا کے لئے مل کو بھونے والی دھتی نہیں ہے اس کا ایک ادیش دے میں یہ کیرال کے مندیلوں سے اس کا پتھا ہوتا ہوتا ہے اس پجے سے اس کے جو اس کے جو اندھونی جو ہے جس کا ہم بلتے انہ اسسنس جو ہم کہتے ہیں وہ اسسنس کے جو شمگار نہیں اندھونے وہ اندر کے ایسے بھاؤوں کو پرکٹ کرنے جو اندھونے مانسی پروپ سے اور شاہریدی پروپ سے ہم نے اندھت پڑھنے سے سمچ اور ایک جس کے بلتے ہیں نیشچل بھاؤ پرکٹ کرنے کا ایک اثر لیکشائی جو ہمیں اثر لیکشائی اس کے پیچھے بہت ساری موڑ فیلوسفی ہے جو کم لوگ اس کے بارے ہی جانتے ہیں ایسے ایتی آؤٹ مر آپ کہ سکتے ہیں گونی آٹم مبینی کان رکھتے ہیں وہ کیا رکھتے ہیں شاہریدیش کا شاہریدیش تو اس ڈانس فارم کو جاننے کے بارے میں جاننے کے بارد دیپتی جی جو پہلی جگیاسہ ہے وہ یہی ہے کہ ماں مجھے ہو ہی گیا ڈانس لیکن آپ کو کیسے یاد آتا بچپن میں کہا گیا کی سیکھو یا خود سے سیکھنا شروع کیا آپ کے اندر کیسے آیا یہ ڈانس کو تھی کی میرے اندر ایک challenge میری مگر نے دیتا میری ماں نے دیتا کیونکہ جب بھی کوئی سنگیت ہو تو ہمارے گھر میں تو سنگیت اور ناکتر میرے پیتا جو ہیں وہ ایک جاننے ماں نے playwright ہے theater artist ہیں theater playwright ہیں تو ڈیریکٹر نے تو اس لیے ہمارے جیسی سنگیت آتا تھا یا کچھ اس طرح کا ڈرام آتا تھا تو سوگھا بھی خوب سے میرے اندر وہ نتی کا جو ہے ایک نتی روح سے پرکٹ ہو جاتا تھا اور دوسری بات ہے جب ماں کچھ گاتی تھی تو ماں کو imitate کرتی کی یا کوئی سوگھا اندین تو بہت چلتا تھا تو جیسا آسن دی بہت سندر گاتی تو ماں نے جب میرے اندر یہ talent دکھا تو ان کو لگا کہ اس کو اس ڈیلنٹ کو ایک تو ہمارے پرگار کی کرمکرہ ہے کی ایک tradition ہے اس کو کنجیو کرنا ہے ساتھ می جب ڈیلنٹ ہے تو ایک ایسی گرو سمپرک میں بہت ضروری ہے جو اس کو سہی مارگ میں اس کو ٹرین دے سکتو سب سے پہلی گرو تو میری باری تھی تو سنگیت میں بھی مجھے شکشہ دو اور مرتھی میں اس ٹائم میں مجھے صرف وہ کچھ سنگیت یا مرتھی جو ہے کائکو ڈی کلی اس کریں کچھ سکسے بڑی جو میرک opportunity ہو گیا اور میرے ماتا پیتہ دو ہی اس کے سب سے پہلے فاؤنڈر مینبر جس کو کہہ سہتے ہیں وہ رہے ہیں تو میرا یہ صحبھا کی تھا کہ کھر اسی بڑے 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 خلاتا ہے اور مہا پر آکے پین سال چار سال سال پہ کچھ لوگ آپس چلے جاتے کچھ لوگ دیکھ سی سکھ سی 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 پہ سال سی سی بہت بڑا سال سال یہ میرے خیال سے کچھ پچھلے جنرم کے میرے کرم ہوگیی کہ ایسی سال گھ اور اسی طرح جب شاستری دائن میری مہا نے 10 12 سال تک ان سے پھر میں نے کارناٹک سنگیر میں نے شکشاہ میں نے مجھے ایک اور ہی ایک بہت ہی اچھی ایک گروہ ملی شریمتی اپنیلہ کشنان سے مجھے کارناٹک سنگیر سکھنے کیا اس طرح سے میرا شروعات اس طرح سے ہوئی دیرے دیرے میرے مدر کو لگا کی اب جو ہیں مجھے اس پرمپرہ کو اپنے خرقی پرمپرہ کو لے کے آنے کرنا ہے اس کی لئے مجھے سنگیر میں ہی بی اے اے پی اے پی اے پی اے پی اے پی اے پی اے سب کچھ ڈیٹی کے ٹاپی جنوزی فائنانس میں میں نے اسے کیا میں آپ جیسے کلاکاروں سے بات کرنے میں ایک سوال اور میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے کہ آپ نے صرف ایک چیز نہیں سیکھی ہے یعنی صرف مرتے نہیں سیکھا ہے مرتے سیکھا ہے گاین بھی سیکھا ہے تو یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کلاوں کے انتر سممند ہوتے ہیں ایک ایک رشتہ ہوتا ہے ہر کلا میں ایک اچھا کوئی مرتے کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے یا ایک اچھا مرتک صاحب کو بہت اچھا طرح سمجھتا ہے ابھینے کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے تو یہ جو سنگیت ماں کی طرف سے آیا اور ماں نے جو سنگیت سکھایا ایک کلاکار کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ پریپک کو کلاکار بنیا ملکہ آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ مجھے یادوکا تھا جب میں نے مہرمی آجا میں مہرمی سو اسی میں میں نے کلام علم قلیانکو کی عما سے سکھا تھا وہ ہی میرے ایک بڑا سوٹا تو ہندوز میرے کیونکہ مدر یہاں اس کا بڑھاتی گی تو اس کا دینوں سے اتنا سا بادرہ کرانے کے جوائن رہے ہیں ان کے سمپرد میں میری مدر لے گی کہ اس کو کچھ تھوڑا سا دوسانی سنگیر کی شکشہ دیں گے تو اسے بھی سیخھا میں نے تو یہ سب سیخنے کے بعد جب میں نے مہرمی آٹم یہاں مرد پہلی باگ پرسکل کیا دلی میں 1880 پہ تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ لوگ جو ہیں اس سے اتنے برہاویت نہیں ہو رہے جتنا خرطاناجم اور کتھتلی سے رہے ہیں اور اس کے پیشہ کارن کے والے یہ تھا کہ مرد پاکش میں کہ موگی آٹم تھوڑا سا بیچھڑ گیا ہے تو اس میں بھاپکش میں سوادھی جنال کی کرتیوں پر آدھانے کا ہمارا پورا رہ پرٹور کیا اس پر آدھانے کا وہ جاڈا کا بھاپکش کو دکھاتا تھا اس میں لینگویج بہت بڑا ایک مادیان تھا لینگویج جو ایسا تھا جو آم آدمی کی سمجھ صرفانہ تھا کہ پہرال کے لوگ اس لینگویج کو سمجھتے تھے تو جب بھاپکش بڑھ گیا لینگویج بڑھ گیا تو مرد پاکش نے ایک بیک سیٹ لے وہ تھوڑا سپی چھڑ گیا تو مجھے لگا کیا میں مرد پاکش میں کچھ میں ایسا کر سکتی ہوں جس سے جو ہیں گونیاٹم بھی تھوڑا سا آگے بڑھ سکے اور یہ سارے کلاسکل دانس فرمز کی اس کو بھی اس پر آم دے اس میں میرا سمجیت بہت بڑا اس نے سیوڑ لیا کیوں کہ میں کیے رئیل میں جاکے بڑھے بڑھے جتنے واتوان تھے جو چڑھڑا کے مطلب کے چکیا کے جتنے ہمارے کیے رئیل کے سنگیت کے اس میں پہ بڑے مہارت کہ اس کو کہ سکتے ہیں وہ اس میں سے کوئی لوگ کو گزب رہے ہیں ان سے میرا جب سمپر رکارڈی کری ہی تب میں نے وہ سب سیکھا اور میں سیکھلے میں اس میں مجھے سمجھ ہوئی کہ میں نے شاشتری سنگیت سیکھا ہوتا اگر میں نے شاشتری سنگیت نہیں سیکھا ہوتا مجھے سب سمجھ میں بہت وقت لگتا اور شہر میں نابت کرتا یہ سنگیت سیکھنا بہت ضروری تھا دوسرا ہندوستانی سنگیت جب میں نے سیکھا اول انڈیا ریڈیو سے میں نے اس میں باتی پہ تھی لائد میوزک تو ہندوستانی سنگیت سیکھنے کا ایک اور بڑا مجھے پلس پوائنٹ ہی میں تھا کہ میں سنگیت میں بٹھا سکتا جب اس کی پرکت ہونے میں جب ہم سجاری پاپ لاتے ہیں تو وہ سنگیت میں جو بھاپ پوچھا ہے وہ کچھ حد تک ہندوستانی سنگیت کے سمجھ سے بھی آئے اسی سوال کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور جو آٹھ شاشتری مرتے ہیں بھارت میں اس میں ابھی کیا استحتی ہے آپ ایک سینئر آرٹسٹ کے ناتے آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ پریتہ کتھک کی ہے یا بھارت ناٹیم کی ہے یا اوڈی سی کی ہے وہی مہینیٹم کی ہے یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی کافی کام اور کیا جانا باقی ہے اور یہ ذمہ داری آپ جیسے جو سینئر آرٹسٹ ہیں انہی لوگوں کی ہے یہ اصل میں بہت 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 سوال آپ نے اسے کوچھا ہے کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ ابھی بہت کچھ بات کی ہے کرنا ہے ضروری نے تو بھی جو مہینیٹم جو آج کی نرتتیاں ہیں جو آج کی ڈانسرس ہیں وہ میں سے کہیں گے کہ ہم بہت کچھ آگے لے چھڑیں گے گے گلوگلائزیشن میں اس ویسٹیبل میں پر فارم کیا ہے وہاں پہ thematic پر پریزنٹیشن کیا ہے تو بھی آرٹس پار دینے آدھنا سکتا ہوں میں اس لیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم کسی طرح سے بھی انشاہ سے بھی اس کی برابری نہیں کر رہے ہیں بلکل اس کے برابر آ چکے ہیں مگر اس میں ادھی بھی ایکس کوٹ ہے جیسے جو بھرناٹم جو ہے ڈیسی ہیں کتھر ہیں ان سب میں بڑے بڑے گروہوں نے جو سنگیت میں بھی نپڑ پر پتہ آپ دیکھیں نٹونا جو بڑے نٹونا کے لئے ایک نٹونا کے لئے اس کو سمجھنا نٹونا جو جو کپوز کر کے لیے اس کو پوریوگراب کرنے کر کے اپنی چھمکا دکھا کریں اس میں کیا ہے ابھی جو نرتھی کرنے والی ہے وہ اس کو کپوز کر کے لئے اورکیسٹر ایک جو جو کرکشنس ہے یا میزیشن ہے اس کے اوپر اکثر وہ دیپینڈنٹ ہو جاتی ہے اور وہ جو بھی کپوز کر کے لئے ضروری نہیں اتنا اچھ شریری ہے کہ وہ ایک نٹونا کی طرح وہ بھی کچھ کپوز کر سے دے سکے تو کچھ اس میں مجھے لگا کہ ہم بہت کچھ کر سکے پتہ نہیں میں اپنے جو جو ورڈز میں یوز کر رہی ہوں وہ صحیح میں یوز کر رہی ہوں جو میں من میں سوچ رہی ہوں میں نہیں جانتی میں سوچ کر رہی ہوں مگر کہنے کا مچھا یہ ہے کہ ایک نٹونار کا بہت بڑا یوگدان رہا نٹونار کا بہت بڑا سیوگ دیا اور اس سانگیت ہیں جو انہوں نے سیکھا تو انہوں نے کچھ سمجھ آ گیا مگر پھر بھی جو کمپوس کرنے والا ہے وہ ایک نٹونار کرتا تھا یہاں پر کیا ہے وہ بات نہیں ہے کاندلی سانگیت وہ کرنے والے اورکشٹر عدد عدد اس کیلئے بڑا دا اور نٹونار کی عدد شمتہ ہے اس کی عدد چرینئنگ ہے اس کی عدد اپروچ ہے وہی اٹھم میں یہ سمینا مونی آٹو میں یہ سمینا ہمیں گرافت نہیں تو یہ ایک چھوٹی لیمٹیشن مجھے لگا کہ یہ تب ہی ہم overcome کر سکتے ہیں جب ممارے پاس سے کیسا نتونات ہو یا کیسی نرتبی ہو یا کیسا درو ہو جو ہر قریب سے سنگیت میں کیرال کی سنگیت میں بھی نپور ہو اور نکتے میں تمہیں نپور ہوگا جب ہمیں جب ہمیں جب ہمیں جب ہمیں تو ہم اس کے مرتبکش کو کالپکش کو موسک پکش کو بہت آگے لازم اور جب موسک پکش آگے لائے گا تو آتمیٹکلی دانسر کو اپنی شرمکہ اس میں کو بیٹھانے کا ایک 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 جو میں کر رہے ہیں صحیح مانے میں اب جیسے مدل موسیقی جیسے موسیقی 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 جیسے اب یہ پورا جو ہے میں نے ایک کیا بھی ایک بول ایک بلکان سے مانے سیکھا اور جو سیکھا اس کو میں نے ایکسپاند کیا اب ایکسپاند میں اسی لیے کرتا ہے کیونکہ میوزک کا میرے پہلی بڑھا نوڈج تھی اس کو میں نے ایکسپاند کیا وہ ہی اٹھ میں میں نے اس کو اتا رہا ہے اس کی دلکھ پچھتے ہیں یہ کرنا ابھی کر سکتے ہیں اس میں سکتے ہیں اب ایک آپ کے نرطی کی جھلک دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس باتچیت کو آگے بڑھاتے ہیں موسیقی 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 اس میں اسے دے کر آئیے اور اس میں جیسے ایک دول تھا جو فوق فورم سے مجھے میں گھلا جو خوب فورم سے مجھے میں گھلا ، جزید ہمارا ہے جو اپنے سے مجھے میں گھلا اس میں یہ کہا یہ جو ہوئے کہ میں نے کہا ar oranges میں��를 بتوچھüp کس کو op Vanessa میں نے کہا تو ابھی جو آپ دیکھیں گے کریں گے اس میں میں نے کیا کیا ہے جو غالیا تاندھمہ جو مرت username اس میں کس طرح سے جو کشنا ہے وہ بہت ہی مست روپ سے کالی یکیوگر کیونکہ انکو کا بھے ہے کالیا بھے سے ہے مگر کشنا جو ہے وہ بھلا بھے ہوئے وہ جانتے تھے کہ میں ان کو جو ہے کب سے نہیں کر سکتا ہوں میں اس کو سکتیو کر سکتا ہوں تو کس طرح سے وہ جو دول ہے کشنا کے مجھے میں لئے اور جو تھوڑا سا اسے ہٹھ کے دکھانے کے لئے میں نے پیرا میں اسی دول کو سوار کے روپ میں کمپوز کر کے میں نے پریزم کر دیا گیا تو یہ بلوں چیزیں میں ابھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جو بھاپ پکشے کو ایک ایسا پدم دیا ہے تو ابھی تک میں پہلی بار میں ہی بیکھا رہا ہوں اگر سوارتی اور ان کے کمپوزرز کی رہے چھوڑی بستان روالا سب شاردہ ڈکٹا دیکھی بھا دیکھی بھا Aaah ڈکٹا دیکھی بھا ٹڑ کھڑ دیکھی بھا ڈکٹا دیکھی بھا ڈکٹا دیکھی بھا ٹڑ کھڑ 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 گھڑ student موسیقی 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 دیتی جی کے ساتھ اس باتچیت میں یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں کل رات ایک بار پھر جڑیے گا ہمارے ساتھ ٹھیک نو بجے اور اس انٹریو کے دوسرے حصے میں ہم ان سے باتچیت کریں گے کہ موہنی اٹم نرتک کی جو وشہ وستو ہے اس میں کیا کوئی بدلاؤ آیا ہے یا اس بدلاؤ کا آنا کتنا ضروری ہے موسیقی